بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اور میڈیا ورڈ کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدی ملکی حالات بہت کی عجیب و غریب سے جاتے جا رہے ہیں میاں شہباز شریف اپنی جو ایک خاص قسم کی کابینہ کے ممبران تھے ان کو لے کر لنڈن یاترہ کو گئے ہوئے تھے اور وہاں سے بڑی زبردست کچھ میٹنگز ہوئی ہیں بہت سی مشکلات ان کے لیے ان کی حکومت کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ موجود ہیں حاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب وہاں پر کیا ایسی باتیں ہوں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور کس طریقے پہ حکومت کس طرف جا رہی ہے بڑی خبریں آ رہی ہیں شہباز شریف کے لیے تو پھر مشکلات کا جس دور کا آپ بات کر رہے ہیں یہ مشکلات کے دور کا آغاز تو اس وقت ہی ہو گیا تھا جب انہوں نے عمران خان کی ساری نااہلیت کی وجہ سے سارا گند اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا جب پاکستان بدترین معاشی بہران کا شکار ہو چکا تھا اور معلوم نہیں کس نے ان کو اس اندھے کونے میں دھکا دیا یا انہیں سیاسی خودکشی کا شوق تھا کہ تاریخ کے بدترین معاشی بوجھ کو اپنے کندوں پر اٹھانے کی حمد کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں پہلے مہینے تو عمران خان رجیم کے کرتے دھرتوں نے اور عمران خان نے سنبھلنے کا موقعی نہ دیا اور پیدر پہ اوچھے اور غیر اینی کردار ادا کر کے ادموہ کر دیا اور بہرحال جب وہ ان کی کابینہ خدا خدا کر کے تشکیر ہوئی تو انہیں پھر یہ احساس ہو گیا کہ یہ بوجھ اس قدر ناقابل برداشت ہے کہ اٹھانے کی اب ان کی سکت نہیں پھر یہاں سب سے بڑا مسئلہ عمران خان نے تیل کی قیمتوں میں بڑھنے میں التوا میں ڈال کر جو فیصلہ کیا وہ سیاسی پوائنٹ سکوائرنگ کی لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات جیسے اب مفتا اسماعیل اپنے تحقیق کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہی وہ گرے کی ہڈی تو چپس گئی ہے تو آئی ایم ایف کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ سبشڈی کے خاتمے کا تھا جو سبشڈی چونتیس سے پچپن روپے لیٹر کے حساب سے ہم دے رہے ہیں اور حکومت کو اس بات کا ادراک تھا کہ سبشڈی ختم کرنے سے جس مہنگائی کا سونامی کا سامنا عوام کو کرنا پڑے گا اس کی قیمت مسلم لگ نون کو اپنے سیاسی ساکھ دعو پر لگا کر عطا کرنے ہی پڑے گی جس کیلئے مرم نواز شریف نے بارہا آپ نے دیکھا جلسوں میں کہا کہ عمران خان کے نااقبت اندیش فیصلوں کی قیمت مسلم لگ نون کبھی ادا نہیں کرے گی اور اسی طرح شباز شریف بطور وزیراعظم سودی رب گئے عرب امارات کا دورہ گیا اور کہیں سے بھی نتائج منتج نہ کر سکے کیونکہ طویل المدتی موہائدے ہمیشہ مستقم حکومتوں سے کیا جاتے ہیں لیکن یہاں تو فقط تین ممبران کی ایکسریت سے حکومت قائم ہے اور خود فوج بھی تقسیم ہے مجھے اب کہنی دیجئے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جسے ہم فوج کہتے ہیں وہ تقسیم ہے کیونکہ عمران خان کے بیانیاں یا نعرے کا بوجھ وہ اٹھانے کی اب ان کے اندر سکت نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ اس کے بیلا خطاب فوج کے جنرلز کو جس طرح اس نے بری طریقے سے ایکسپوز کیا اس کا شرح شیرت نواز شریف میں ماضی میں نہیں کیا تھا اور حکومت اپنے اندر تمام غصہ غم رکھنے کے باوجود اس قدر کمزور اور لاچار ہے کہ وہ فوج ہی کے اشارے کے ممتظر ہیں حتیٰ کہ عمران خان کی گرفتاری میں بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ کا وہ طاقتور گروہ ہے جس کی ہمدردیاں ابھی بھی کچھ حصہ ان کا ایسا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں اور حکومت کا قابیت کو بھی ادراک ہے اسٹیبلشمنٹ کا اگر وہ نراز ہو گئی یا ہلکا سا انہوں نے خوش شرارت کی تو ان کا ہلکا سا خفیہ اشارہ ان کے تخت کے پائے کو ہلا ہی نہیں دے گا بلکہ تخت کو زمین بوس کر دے گا تو عمران خان اور اس کی زیلی قیادت جلسو میں سرخ روح ہو کر جوٹ بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی انہوں نے معاشی حالات درست کر دیئے تھے لیکن اس میں حکومت نے تو ایک مہینے میں ہی ملک کا دیوالیاں نکال دیا ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے یہ سارے لوگ پھر لندن جات رائے انہوں نے کی جس پہ ہم نے اس پہ وی لاغ بھی کیا تھا جب شہباز شریف صاحب گئے تھے اور اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی اور لندن میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں ابھی تک پوری اسرار خاموشی ہے اس کو سامنے نہیں لائیا گیا اور وہ راز کو راز رکھا گیا لیکن ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ قیاسی کر سکتے ہیں اور قیاس یہی ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے کا کہہ دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ وہ اور ان کی جماعت اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے وزیراعظم شہباز شریف کی واپسی پر انہوں نے اوگرہ کو صاف انکار کر دیا کہ وہ سب شڑی ختم نہیں کر سکتے اور نہ اس کی قیمت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس واحد فیصلے سے اب مجھے وہ منظر بلکل واضح نظر آ رہا ہے اور ممکن حد تک دو راستے اب ان کو لیے اختیار کرنے ہوں گے یا تو تیل کی پر سب شڑی ختم کر کے آئی ایم اف جو ہے وہ اسے کو تھوڑا سا محفوظ راستہ مل جائے یا پھر اس کو ختم نہ کر کے سب شڑی کو قیم رکھ کے آئی ایم اف پھر پاکستان کو دیوالیہ قرار دے دے پھر اس کی قیمت تو ہر حالت میں حکومت اور اس کے تحادی جماعتوں کو اٹھانی پڑے گی اور اس بار بھی مسلم لیگ یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ اٹھانا بھی پڑے بوجھ تو پھر تمام تحادی جماعتوں کو کٹھا یہ بوجھ اٹھانا چاہیے پیپل سپالڈی با شمول اور اس سے اب اگر یہ نہ ہوا تو اس سے ملک میں پھر اگر جب بہنگائی بڑھے گی تو اس بار یہ شاید اونٹ پر آخری تنگ کا ثابت ہوگا اس ملک میں خوفناک تباہ کون ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ سیری لنکا کے حالات ہمیں ان سے بہت بہتر نظر آئیں گے اور دوسری طرف شہباز شریف کا فیصلہ کہ وہ مرکزی اور سوائی حکومتوں کو اسمبلیوں کو تحلیل کر دے قومی حکومت تشکیل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہدایت کر دے سب چھڑی ختم کرنے اور قیمتوں میں اضافہ جیسے غیر مقبول فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی تشکیل کردہ نائی حکومتوں کرنے دے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے نہیں بلکہ طفان کے بیچ منجدار میں پہنچانے والے یہی فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہی اپنا بکھیرا ہوا گند خود ہی اٹھائے اور میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت کو اپنے گندے پیش نہیں کرنے چاہیے اور میرا یہی خیال ہے کہ شباز شریف صاحب بہت اہم فیصلہ کچھ دیر تک شاید اٹھائیس گھنٹے کچھ چھتیس گھنٹے گہ رہے ہیں میں کر دیں گے جی جی بلکل آپ نے درست فرمایا حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب تک کہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں آئیڈیاز بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے آلٹرنیٹیوز بھی دے رہی ہوتی ہیں اور حکومتوں کو پشٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں یہ کھو بیٹھتے ہیں اور عوام کے مسائل جو ہیں ان سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں رہا آہ بدقسمتی سے پشلے دنوں آہ جس وقت معاشی ماہرین یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں آئیڈ کیو پر جس طریقے سے بگلی کیو پر ایک ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جاتی ہے وہ دی جائے اور اس کو انفورس کیا جائے ایک عام شخص جو پاکستان کی اکثریت آبادی کا ہے وہ ایک ستر سی سی موٹر سائیکل مشکل سے افورڈ کرتا ہے اور اگر آپ اس ستر سی سی موٹر سائیکل کی ٹینکی دیکھیں تو وہ دس لیٹر کی ہوتی اور دس لیٹر سے اگر آپ اسے ذرا سے بڑے موٹر سائیکل پر جائیں جو ایک سو پچھے سی سی کا ہوتا اس کی ٹینکی بارہ لیٹر کی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح سے ایک ٹارگیٹڈ سبسیڈی دیں کہ ایک خاص لیٹر آف کوئل جو ہے اس تک سبسیڈی دی جائے اور اس کے اوپر نہ دی جائے تو بہت سے مسائل شاید حل ہو سکتے تھے یہ معاشری معاشری ماہرین کا کہنا تھا اور شاید آئی ایم اف کے لیے بھی یہ چیز تھوڑی سی یہ ایک خواب خیالی ہے حضور یہ ایک بڑی محدود سوچ ہے سر یہ محدود سوچ میں انتہائی محدود کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں سر لیکن یہ محدود سوچیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اپوزیشن میں بیٹھ کے ان سیاسی جماعتوں کو سوج رہی تھی اگر یہ محدود سوچیں تھیں تو امران خان پہ تنقید کرنے کا مقصد کیا تھا میں اور آپ بھی تو یہاں پر بیٹھ کے امران خان پہ تنقید اس لیے کرتے تھے تو آج اگر یہ لوگ اس طورتحال میں یہ فیصلے اس طرح کی فیصلے نہیں لے سکتے تو پھر یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے لمبی لمبی تقریر ہیں کس بات کی کرتے ہیں یہی کہ امران خان صاحب پہ بھی جاتی ہے یہ جو آپ دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ اس پہ ڈسکس کیا جا چکا ہے اور مفتہ اسماعیل نے بھی اس پہ بات کی ہے اب دیکھیں یہ مسئلہ ٹریولنگ کا ہے کہ لورڈ بلڈ کلاس لورڈ بلڈ کلاس یا غریب طب کا جو ہے ٹریولنگ ان کے لیے آسان ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہے یہاں تک نہیں رکا ہوا آپ کا تمام بنیادی معاشی ڈھانچہ اس تیل کے ساتھ وابستہ ہے آپ کے آئل فرنسز وائل کے ساتھ وابستہ ہے آپ کی اس کے علاوہ آپ کے ایگریکلچر بیس تمام آپ کا اسی آئل کے ساتھ وابستہ ہے کس کس کو آپ سبچیڈی دیں گے کیا کیا کریں گے یہ ایک ایسا ہے کہ جو اس کا مسئلہ کا حال یہ نہیں ہے بلکل سر اس کے اوپر بلکل بات لی ہے مقصد بات کا یہی تھا کہ مختلف مدوں میں مختلف طریقوں پہ اگر آپ سبچیڈی دیتے ہیں تو یہ ایک ممکن صورتحال ضرور ہے البتہ بات ہوئی ہے کسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کم فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اصل حکومت تو ان کی ہے نا پھر چاہے نواز شریف آگے بیٹھا با ہے چاہے شہباز شریف ہے چاہے آصف علی زرداری ہے چاہے عمران خان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو میرا قیال سے پھر چینف آفارمی سٹاف صاحب جو ہیں ان کو اپنے چند خاص جرنیل جو کہ اس حکومت سے نا خوش ہیں یا کچھ اس حکومت سے خوش ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک کابینہ بنا لینی چاہیے اور ملک کو انہیں ہی رن کرنا چاہیے اور پھر تو وہی بات ہے کہ ہم دستور کو اٹھا کے گاروٹ میں پھینک جاتے ہیں اگر ان سیاستدانوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے دیکھنے سننے والوں سے آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ایک پردباہ یعنی عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم ملک کو تحس نحس کر دیں گے اور اس کو سری لنکا سے بھی بتر بنا دیں گے سری لنکا کی صورتحال پر ہم اپنے آنے والے ویلوگ میں بات کریں گے ہماری اگلے ویلوگ کو بھی آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے کہ سری لنکا کیا صورتحال ہے اور پاکستان سے اس کی کیام و معاصلت ہے اور شیخ رشید اور پی ٹی آئے کے وہ دیگر سابق وزراء ہیں اور خاص عراقین ہیں ان کی طرف سے ایس ای دھنکی آمیز اور شرنگیز باتیں چمکی جانے ہیں اس کے ساتھ کیا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے کچھ رہی آباد رہیے خدا